بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس لیب ٹیسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے HRCT chest HRCT chest high resolution computed tomography of chest in simple words it is the CT scan of chest chest ka CT scan ڈیکٹر صاحبان موجودہ کوویڈ 19 کی سیٹریشن میں اگر کسی پیشنٹ کی oxygen saturation 94% سے گر جائے oxygen saturation 94 93% سے گر جائے اور persistently high grade fever رہے despite of using various medicines مختلف medicines کے استعمال کرنے کے باوجود مسلسل coughing کی condition رہے oxygen saturation 94% سے گر جائے persistent fever رہے persistent coughing رہے تو اس کو CT chest advise کیا جاتا ہے CT scan of chest further evaluation کیلئے جب ایسے پیشنٹ کا CT chest کیا جاتا ہے تو اس کی ریپورٹس میں ریڈیالوجسٹ نے ایک سکور انٹروڈوس کرایا ہوا ہے یہ بسیکلی ڈیچ association of ریڈیالوجسٹ ریڈیالوجیکل association ہے ڈیچ کی جنہوں نے یہ سکور انٹروڈوس کرایا ہے اور موجودہ کوویڈ سینریو میں اس سے physician help لیتے ہیں اس سکور کا نام ہے coreards score coreards score اس سے پہلے ہم imaging کے دو تین سکور already discuss کر چکے ہیں جن میں bi rods breast imaging reporting and data system rods reporting and data system bi bi rods یعنی breast imaging tie rods یعنی thyroid imaging اسی طریق اسے coreards covid 19 covid 19 reporting and data system اس سے پہلے ہم کیڈ راڈز کو ڈسکس کر چکے ہیں coronary artery disease reporting and data system کو کیڈ راڈز کے ہم نے سکور پڑے تھے آج ہم یہ دیکھنے دیکھیں گے کہ HR city chest میں covid 19 کے حوالے سے تشخیص کے لیے diagnosis کے لیے جو ریڈیالوجس نے سکور دیا ہوا ہے coreards اس کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور جب ہمارے پاس HR city کی report آتی ہے اس میں اگر coreards mention ہے تو ہم اس سے کیا ڈیاغنوز کریں گے کیا تشخیص کریں گے especially covid 19 کے حوالے سے ان ادھر وارڈز اس کے چیسٹ میں جس کو جس کی سیچوریشن کم ہو گئی جس کو پرسسٹنٹ فیور ہے جس کو پرسسٹنٹ کفنگ ہے اب اس کا city scan دیکھ کر کس حد تک اس میں pulmonary involvement of covid 19 اس میں کرونا ویرس کی کتنی involvement ہے اس کے لیے coreards score دیا جاتا ہے coreards score score coreards score جس طرح ہم نے بائر ards میں پڑھا تھا اس کے بھی zero سے six total score ہوتے ہیں zero two six ہمارے پاس جو HR city کی report آئے گی اس میں zero zero تو خیر نہیں ہوتا کیونکہ coreards zero کا مطلب ہوتا ہے coreards zero اس کا مطلب ہوتا ہے آہ ان کمپلیٹ سکین ناٹ ویزیبل کسی بھی وجہ سے سکین ٹھیک ترے کیسے نہیں ہو سکا مشین کی خرابی کی وجہ سے پیشنٹ کی نان پرشن کی وجہ سے یعنی وہ سی ٹی سکین کلیر نہیں ہے ناٹ کلیر سکین ناٹ کلیر سکین ریپیٹ اٹ zero کا مطلب ہوگا کہ یہ سکین کلیر نہیں ہے اس کو دوبارہ کرائے جائے اس لیے ہمارے پاس coreards zero ہمارے پاس جو بغیدہ ریپورٹس آتی ہے اس میں پہلا score آئے گا coreards one اگر کسی شخص کا سیٹ سکین ہوا ہے اور اس کا coreards one آیا ہے coreards score one اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ no no بالکل normal chest no normal chest یعنی اس کے اندر کوئی infection نہیں no بالکل کیا ہے normal chest ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو اگر کوئی اپر ریسپریٹری ٹرک کی علامات ہیں بھی سائی جیسے سنیزنگ سور تھروڈ وغیرہ اس کے لنگز پر کوئی اثرات نہیں ہیں no no infection normal chest no pathology seen in the lungs اگر یہ سکور coreards two آتا ہے coreards two coreards two کو low کہا جاتا ہے low low اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب lungs میں infection ہے chest میں infection ہے coreards two means chest میں infection ہے but other than covid-19 یعنی covid-19 سے corona virus سے یہ مریض بھی exempt ہو گیا a low یعنی mild infection mild infection other than covid other than covid mild infection other than covid اس کے اندر infection ہے لیکن corona کی infection نہیں ہے category کون سے ہو جائے گی coreards two اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلی دو کٹیگریز کرونا کے حوالے سے HRCT کی رپورٹس میں ڈاکٹر سبان اگر ہمارے پاس HRCT کی رپورٹ میں coreards one اور coreards two دو کٹیگریز ہیں it means corona کے حوالے سے اس یہ patient safe ہے اس کی chest میں اس کی chest میں coreards core کے تحت corona کی کوئی infection نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے three 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 coreards category three one two one two بالکل normal ہوگئی two میں pathology infection ہے but other than corona three کو intermediate کہا جاتا ہے جیسے one کو normal کہا گیا two کو low کہا گیا one کے لیے normal two کے لیے two low three کے لیے intermediate intermediate میڈییٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ infection ہے lungs میں lungs کے اندر pathology involved ہے lungs کے اندر infectious process ہو رہا ہے that may be corona or may be other infections in other words we can say that 50% chances کرونا کے ہیں 50% other category core ards 3 کا sweet skin کے lungs کی جو صورتح حال ہوتی ہے اگر ہمارے پاس patients کی core ards category 3 آ جائے فام یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو corona ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اچھا میں ایک کیس اس کو بتاتا چلو جاؤں کہ یہ HR CT scan کیا جائے گا ابھی اس patients کا PCR نہیں ہوا please point to be noted ابھی اس کا PCR نہیں ہوا کہ جب PCR ہو جائے پھر بات ہی ختم تو یہ PCR سے پہلے اگر اس کا HR CT کیا گیا ہے PCR سے پہلے اب ہم PCR پہ جانا ہے یا نہیں جانا پہلی دو categories باقی infections آ رہی ہیں پیتو جانا لیکن Corona نہیں ہے تو یہ ہمیں CT scan کیا core arts score بتا دے گا پہلی two categories میں کہ PCR پہ نہ جائیں تیسری میں چونکہ اب slightly suspicious ہو گیا کہ may be possible یہ infection Corona کی بھی ہو سکتی ہے اور other than Corona بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جو core arts four ہیں core arts four اس کو میں red سے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے red zone شروع ہو جاتی ہے core arts category four core arts category four more suspicious for Corona more more suspicious far covet یعنی تین میں fifty fifty chance ہے اگر ہم اس کا PCR کریں گے تو ہم اپنے ذین میں یہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ positive بھی آ سکتا ہے negative بھی آ سکتا ہے لیکن core arts four کی patient میں Corona کے chances زیادہ بڑھ جاتے ہیں 70 80 percent Corona کے chances بڑھ جائیں گے اب ہم ذہن میں یہ رکھیں گے جب ہم پی سی آر کرائیں گے تو most probably positive آئے گا لیکن negative بھی آ سکتا ہے لیکن ہم پیشنٹ کی جو لنگز کی صورتحال ہے پیشنٹ کی جو چیسٹ کی کنڈیشن ہے وہ Corona کو زیادہ فیور کر رہی ہے Corona کی طرف زیادہ جا رہی ہے more suspicious for COVID 19 اس لیے اس کو high کہا جاتا ہے جیسے 3 کو intermediate 4 کو high اس کے بعد جو core arts five category ہوتی ہے core arts five category very high very high highly suspicious highly suspicious یعنی category five میں پیشنٹ کے لنگز کی جو صورتحال ہے وہ روڈیالوجسٹ کے دیئے گئے سپور کے مطابق بہت خوش نصیب ہے کہ اس کا پی سی آر نیگیٹیو آج ہے اگر وائز ایچ آر سی ٹی ہمیں بتا رہا کہ تقریبا یہ کرونا ہے تقریبا 90% chances کس کے ہیں کرونا کے لیکن چوکہ میں نے گئے رہا کہ 10% ابھی بھی chance ہے ابھی pcr نہیں ہوا لیکن 4 اور 5 4 اور 5 1 اور 2 safe کرونا نہیں ہے 3 میں 50 50 chance intermediate درمیان میں پڑھا ہوا ہے جیسے میٹرک اور بی اے کے درمیان ف اے کو ہم intermediate کہتے ہیں جہاں پر بھی intermediate ہے یعنی وہ کرونا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا 4 اور 5 میں کرونا کا پردہ زیادہ بھاری ہے highly suspicious and more suspicious for covid 19 4 اور 5 میں وہ کرونا کے لیے زیادہ suspicious ہوگا اور بائی راڈز category 6 is pcr positive یعنی جس patient کا pcr پہلے ہو چکا ہے اور pcr میں کرونا detect ہو چکا ہے اب اس کا ہم hr ct کریں گے تو کنفرم ظاہر کہ کرونا پہلے آ چکا ہے hr ct اس پہ لکھ دی جائتی ہے kor 6 یعنی diagnose known case of covid 19 known infections of covid korona کی non infections pcr already positive آ چکا ہے تو اس کی kor rards category کی آئے گی 6 آئے گی یوں 0 to سکس اس کی categories ہوتی ہیں 0 کا مطلب ہے کہ skin نام کمل ہے skin کو ہمیں repeat کرانا ہے skin کوئی diagnosis نہیں دے سکتا one بالکل normal one بالکل normal two میں infection ہے لیکن korona نہیں تو ون ٹو دونوں exempt ہوں گے three میں intermediate maybe or may not be four میں korona کا زیادہ بھاری 75% five میں اور korona کا زیادہ بھاری ہو گیا highly suspicious for covid 19 90% six known case of covid 19 اس کے ساتھ ایک اور بھی score آرہا ہوتا ہے جس کو ctss کہتے ہیں اس کو بھی میں ذکر کرتا جاؤ ctss اس hr ct میں ایک اور بھی score ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اس سے کہتے ہیں ct severity score ss ct severity score ct severity s e v e r i t y score ct severity score اس میں اگر دونوں لنگز کو ctss میں دونوں لنگز کو دونوں لنگز کو ہم تین لوگز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپر میڈل اور لوگر اپر میڈل اور لوگر دونوں لنگز کو ہم تین لوگز میں ڈیوائیڈ کریں گے ان تین لوگز میں گراؤنڈ گلاس اپیسٹیز جو میں وائٹ پیچز آ رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ گلاس اپیسٹیز جی جی اسے کہا جاتا ہے گراؤنڈ گلاس اپیسٹیز جی جی او گراؤنڈ گلاس اپیسٹیز گراؤنڈ گلاس اپیسٹیز جی جی او اس کی بنیاد پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لنگز کا کون سا لوب کتنا ایفیکٹڈ ہے کتنا ایفیکٹڈ ہے کتنا انفیکٹڈ ہے کتنا متصر ہے تو سی ٹی ایس ایس سی ٹی سی ویڈی سکور ٹوٹل چالیس گریڈ کے ہوتے ہیں چالیس نمبر اس کے ہوتے ہیں اچھا دو چال رہے ہیں ایک سی ٹی ایس ایس ٹونٹی فائی ایک سی ٹی ایس ایس فورٹی زیادہ درجوں کے فورٹی والا آ رہا ہوتے ہیں تو میں اس لیس کو بتا رہا ہوں یعنی ٹوٹل انفیکشن کی بنیاد پر لنگز کے مختلف حصوں کی مارکنگ کی جاتی ہے وان ٹو تھری فور یعنی یہ والے میں کتنی انفیکشن رہے ٹو ٹو گریڈ کی فور گریڈ کی ٹری گریڈ کی فائیو گریڈ کی ٹو تمام کو جب پلس کیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹل سکور بن جاتا ہے اگر ڈاکٹر صاحبان نائنٹی سے کم ہو یعنی نائنٹی بائی فورٹی لکھا ہوتا ہے نائنٹی بائی فورٹی سے کم اگر سکور آ رہا ہو اس کا اطلب ہے کہ لنگز کی انفیکشن مائل ٹو موڈریٹ چل رہی ہے جتنی جتنا سکور کم ہوتا جائے گا مثلا فائیو بائی فورٹی بہت کم ٹین بائی فورٹی فڈاو سے زیادہ ففٹین بائی فورٹی نائنٹین بائی نائنٹین سے کم اگر آ رہا ہے سی ٹی ایس ایس اس کا اطلب ہے مائل ٹو موڈریٹ انفیکشن چل رہی ہے اگر یہ سی ٹی ایس ایس گریٹر دین نائنٹی بائی فورٹی آ رہا ہو پچھلے جنہوں میں نے دیکھا تھا اس کی بائی ایس کی کووڈ رارڈز کی کٹیوری بھی فورٹی یا فائیو تھی اور سی ٹی ایس ایس بھی اس کا ٹوئنٹی سے اباو تھا بعد میں جب اس کا پی سی آر کیا گیا تو وہ پازٹیف تھا ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں آپ اس میں کوریلیٹ کرتی ہیں کہ اگر کو رارڈز کٹیوری تھری فور اور فور فائیو سپیشلی اور سی ٹی ایس ایس بھی اس کا ٹوئنٹی سے زیادہ آ رہا ہے جس ایس آم موسٹ فیوریبل فار کووڈ انفیکشن یعنی ڈیزلٹ میں ہمیں کلینیکل آ اور ایمیج ڈیاغنوسیس میں جے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ کو کووڈ کی انفیکشن ہے ان دو سکورس کو ہم جہاں پر منشن کرتے ہیں ایک کووڈ راڈز کو راڈز کو راڈز ریپورٹنگ ڈیٹا سسٹم اور ایک سی ٹی ایس ایس سی ٹی سکین سیورٹی سکور اس سے ہمیں کسی بھی پیشنٹ کا پی سی آر سے پہلے اگر سی ٹی سکین کیا جائے اور وہ ریپورٹ ہمارے پاس آئے یا 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 ایز ای فیزیشین ہم خود اس کے اندر اکسیجن سیچوریشن نائنٹی فور نائنٹی تھری سے ڈاؤن کر جائے فال کر جائے پرسسٹنٹ فیور رہے پرسسٹنٹ کفنگ رہے تو ہم خود اس کو ایچ آر سی ٹی ایڈوائز کر سکتے ہیں اور ایچ آر سی ٹی کے اس کووڈ آرڈ سکیل کی بنیاد پر ہم کووڈ کی تشخیص کر سکتے ہیں فردر پروٹوکول پہ جانے کے لیے اس کا پی سی آر کرانا ہے انٹی باڈیز کرانی ہے یا نہیں کرانی ہے ڈاؤنگیو پس سلام